بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سابق وفاقی وزیر سابق گوانر سند محمد زبیر کون ہے جنرل علام عمر کے کیا لگتے ہیں حصد عمر کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ترجمان یہ نون لیگ رہ چکے ہیں نمیہ محمد واشریف کے بھی ترجمان رہے ہیں دوہزار بائیس میں ان کی ایک نازیبہ ویڈیو آئی تھی اس بارے میں ان کا کیا موقف ہے جبکہ دیگر لوگوں کا کیا موقف ہے یہ ساری باتیں آج کرتے ہیں جناب عصد عمر صاحب کے جو بھائی ہیں محمد زبیر یہ گوانر سند بیڑا چکے ہیں محمد زبیر تیس مارچ انیس سو چھپن کو ایپٹ آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد صاحب میجر جنرل غلام عمر جو انیس سو اکتر کے سانعہ میں ان کو جب بھی ریٹائر کر دیا گیا تھا اور پھر گھر میں نظر بند بھی کر دیا گیا آگے چل کر بتائیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ چھ بھائی اور ایک بھائی تھے اور بھائیوں میں ان کا نمبر تھا چوتھا تو یہ تقریبا کہلیں کہ پانچ سال بڑے تھے عصد عمر سے تو انہوں نے کامریس کالج سے گریجویشن کی اور آئی اے بی سے انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو چراسی میں پھر امریکن کمپنی میں آئی بی ایم اے سے وبستہ رہے اس دوران ان کی دبائی پیرس روم میلان اور مختلف اور جگہ پر پوسٹنگ رہی اور دوزار انیس میں یہ چیف فنانشل افیسر کی حصیح سے آئی بی کو خیر آباد کہہ آئے اور پاکستان میں آ گیا یہ بتاتے چلیں کہ آئی اے بی میں بطور لیکچرار بھی انہوں نے کچھ دیر پڑھایا وہاں پر اور اس کو پھر چھوڑ کر یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں یہ بھی چلے گئے تھے جو میں نے بتایا کہ جس کے چیف فنانشل افیسر پر یہ ریٹائر ہوئے تو محترم ناظرین اکرام کچھ عرصہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر بطور اینکر بھی کام کیا بزنس پلس شو ہوتا تھا وہاں پر ہفتے میں دو دن ہفتہ اور اتوار کو یادت تھے زیادہ دیر ان کو وہاں پر مقبولیت نہ ملی لہذا بلاخر انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا اس دوران پھر کیونکہ سد عمر کے بڑے تلقات تھے کیونکہ وہ انگرو پاکستان کے سربراہ تھے اور ان کی شباہ شریف صاحب اور دیگر لوگوں کے ساتھ ملاقات جائے رہتی تھی ایک دن اسد عمر نے کہا کہ میری شباہ شریف کے ساتھ ملاقات ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ لہذا اسد عمر تو پھر بہت پیچھے رہ گئے اور پھر انہوں نے اپنے تلقات اسے شباہ شریف وغیرہ سے بہت زیادہ بنا لیے اور مسلم لی قنون کے بہت قریب ہو گئے دوزار بارہ میں یہ پی ایم ایل این میں آئے تھے اور نہیں سے پہلے پی ٹی آئی میں اسد عمر صاحب آ چکے تھے لہذا دوزار بارہ کا سال ان کی انٹری تھی سیاست میں آنے کی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے والے صاحب کو انیس سو اکتر میں ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اور بھٹو صاحب نے ان کو یہ قصور وار ٹھہ رہا تھا اور لہذا ہم بچپن میں تھے اور ہمارے والے صاحب کو جب یہ سزا ہوئی قید مند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی تو پھر ہمیں تو یہ خبر بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی بھی آ جائے تو ہمیں تو اچھی لگتی ہے کہ بھٹو صاحب کو کوئی بھی گرفتار ہو جائیں یا ویسے ان کو کوئی ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا وہ سارے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں یہ اچھا لگتا تھا کہ کیونکہ ہمارے والے صاحب کو سزا دی تھی تو لہذا ان کے بارے میں جو بھی خبر آتی تھی وہ ہمیں اچھی لگتی تھی پھر کیونکہ دو ہزار بارہ میں یہ ان کی جو ٹیم تھی معاشی ٹیم اس کے سربراہ مقرر ہوئے اور لیکشن دو ہزار تیرہ کے انچارج مقرر ہوئے اور دو ہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ جیت گئی اور جیت کر وزیراعظم میاں محمد نوازشریف صاحب تیسری بار وزیراعظم پاکستان بن گئے اس بار انہوں نے پھر ان کو نجکاری کمیشن کا چیرمین مقرر کیا گیا اور پھر اس کے علاوہ دو ہزار سترہ میں ان کو گوہنر سندھ لگا دیا گیا جو کہ دو ہزار اٹھارہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے تک یہ اسی عدے پر پرقرار ہے ڈیفینس کراچی میں رہی ہے رہی ہے رہیش بزیر ہیں اور ان کے ماشاءاللہ تین بچے ہیں تو یہ تھا گوہنر سابقا گوہنر سندھ محمد زبیر کا احوال زندگی کیونکہ کل میں بیان کر رہا تھا ان کے بھائی کے حالات زندگی حسد عمر کے تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ہی محمد زبیر کے حوالے سے بھی کیونکہ ان کی پرفائل بھی سامنے آئی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ دیں کہ یہ کون تھے محمد زبیر اور کس کے بیٹے تھے ان کی فیملی بھی ویسے ہی سیم امبالہ سے ہجر کر کے 1947 میں یہ لوگ پاکستان آئے تھے اور پھر پاکستان میں یہاں انہوں نے رہنا شروع کیا اور پھر جہاں جہاں ان کے والے صاحب کی پوسٹیں میں رہتی یہ ان کے ساتھ ہی جاتے رہے تو محترم ناظرین نکرام اگر وی لوگ اچھا لگاؤ تو پھر اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی دن نئے وی لوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ